اینکرز بھڑکانے کا کام کرتے ہیں دو پروکتاؤں کو آپس میں لڑانے کا کام کرتے ہیں تبلی کی زماعت نے اپنا کہہ دکھا دیا ہے اور ہندوستان کا مسلمان منجیدوں میں اکتر ہونے سے باز نہیں آرہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف ہمارا نیریٹو چلے گا یا جو اس وقت جو برسر اقتدار جو جماعت ہے کہ آپ کو صرف ان کی تعریف کرنی ہے یہ بولان اس ساتھ یہ گھوٹانے باز خاتیارہ دینس کے قطاروں کو جو نفرت کی بنیاد پر اپنے دیش کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ برباد ہو گئے ایک طرف جہاں دیش لاؤکڈون میں ہے وہیں دوسری طرف کہ اندر سرکار پترکاروں کی گرفتاری کر گیر کانونی گتیویدیاں روکتام ادینیم یعنی UAPA لگا رہی ہے کشمیر میں پترکاروں پر پچھلے کچھ دنوں میں UAPA کی تحت کاروائی کی گئی کشمیر کی فوٹوگرافر مشرد جہرہ پر سوشل میڈیا پوسٹ کو لے کر UAPA کے تحت ماملہ درج کر کاروائی شروع کر دی گئی ہے فریلانس فوٹوگرافر کے طور پر مشرد کشمیر سے بھارت اور انتراشتری میڈیا کی کئی سنستانوں کے لیے کام کر چکی ہے حال ہی میں ورشت پترکار رویش کمار نے NDPV پر اپنے پرائیم ٹائم میں مشرد جہرہ سے اس سب کے بارے میں باتچیت کی آئیے آپ کو سناتے ہیں ایسی ہی ایک اور پترکار گوھر گلانی پر چمو کشمیر پولس نے ماملہ درج کیا ہے گلانی پر سوشل میڈیا پر لکھی ان کی پوسٹ کو لے کر UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ان سے بھی رویش کمار نے بات کر کے ان کی سب کے بارے میں رائے جانی یہ دیکھیں آپ پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ جو جنلسٹ ہوتا ہے یا رائٹر ہوتا ہے یا کومنٹیٹر ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے ہم سٹوری ٹیلرز ہیں بیسکلی بنیادی طور پر ہم we are سٹوری ٹیلرز ہیں اور سٹوری ٹیلر کا کیا کام ہوتا ہے آپ کا کام ہوتا ہے لکھنا اینالائز کرنا ایک کانٹیکسٹ اور ہسٹوریسٹی کے ساتھ اور آپ کیا کرتے ہیں اینالائز کرنے کے بعد آپ تفسرہ بھی کرتے ہیں کومنٹری بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کا جاوب ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لکھے نئے تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر ہم لکھیں گے نہیں تو آپ دوسرا کام دے دیجئے یا تو ایک ایسی یونیورسٹی ڈال دیجئے جہاں پولیس اور ایڈمیسٹریشن ہم نے بتائے گی جنرلزم کیسے کیا جاتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف ہمارا نیرٹیو چلے گا یا جو اس وقت جو برسر اقتدار جو جماعت ہے کہ آپ کو صرف ان کی تاریف کرنی ہے اگر وہ جنرلزم ہے تو یہ بھی بتائیں پھر سیلیبس چینج کر دیں سارا جو جنرلزم کیا ہوتا ہے پورو مکھ منتری محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کر کے پترکاروں پر لگائے گئے UAPA کے ویروت کرتے ہوئے سرکار کی لوچنا کی ہے وہیں دوسری اور ایڈیٹرز گیلڈ آف انڈیا نے کہا کہ سرکار کی ان کاروائیوں پر وہ حیرت میں ہیں اور اس کا ویروت کرتا ہے صرف سوشل میڈیا یا مکھے دیارہ کی میڈیا میں کچھ چھپنے پر اس قانون کا سہارا لینا ستہ کا کھلا دوریو پیوگ ہے اس کا مقصد صرف ان پترکاروں کو انتنکت کرنا ہو سکتا ہے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ پورے دیش کے پترکاروں کو ڈرانے کا اپراتیکش طریقہ ہے یدی سرکار کو ریپورٹنگ سے کوئی شکایت بھی تھی تو اس کے سمدھان کے لیے اور بھی کئی طریقے تھیں یہاں یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو میڈیا دیش میں نفرت فیلانے کا کام کرتا ہے ان پر UAPA کے تحت ماملہ کیوں نہیں درچ ہوتا کیا بھے سرکار کی چاٹو کاریتا کرتے ہیں اس لیے حال ہی میں COVID-19 کے چلتے ایک ہی سمدھائے کو ٹارگٹ بنا کر ہر خبر کو ہندو مسلم کا اینگل دیا گیا کیا ان پترکاروں پر سرکار کوئی ایکشن لے گی تبلی کی زمانت نے اپنا کہہ دکھا دیا ہے اور ہندوستان کا مسلمان مجیدوں میں اکتر ہونے سے پاس نہیں آرہا ہے کی جب تک یہ مولانا سعید یہ گھوٹانے باج خاتیارہ مولانا سعید سلاکھوں کے پیچھے نہیں ہوگا تب تک اسے گناہوں کی سجا نہیں ملے گی تب تک یہ سعید کے خلاف میں اپنی مہم جانی رکھوں گا کیسے کچھ لوگوں نے لوگ ڈاؤن سے جو حاصل ہوا تھا اس پر پانی پھیرنے کی پوری کوشش کی ہے دلی کے بیچوں بیچ ہزاروں لوگوں کی بھیر جھٹائی جاتی ہے نیم قانون اور سرکاری آدیش کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور پھر اس تبلیقی جماعت کا ایک بڑا نام مولانا سعید فرار ہو جاتا ہے ہر شہر میں ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں پولیس بھی جانے سے گھبراتی ہے دلی میں وہ علاقہ نظام الدین ہے جہاں پولیس بھی جانے سے گھبراتی ہے جہاں اگر آپ دلی میں رہتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب آپ نظام الدین سے ہو کر گزریں گے تو آپ کو کیسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھرم کی دکان چلاتے چلاتے مسلم سگٹھن مسلم تبلیقی جماعت دیش کا گنہکار بن گئی کورونا وائرس کے بیچ مسلمانوں کو بھڑکا کر دلی میں نظام الدین مرکز میں جھٹانا پھر پورے دیش میں چھوڑ دینے کا ہی تو نتیجہ ہے کہ دیش میں تیس پرسنٹ کورونا کیس کا کنیکشن تبلیقی جماعت سے جھڑ رہا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ نے دیش میں میڈیا دوارہ فیلائی جا رہی نفرت پر بات کی اور اس کو دیش کے لیے بہت ہی ہانی کارک بتایا آج جو پرستیتیاں ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے میڈیا کے جریعے نفرت پروسی جا رہی ہے جس طرح سے کھلے آم میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکرز بھڑکانے کا کام کرتے ہیں دو پروکتاؤں کو آپس میں لڑانے کا کام کرتے ہیں اور اس پہ پھر گالی گلوز سروع ہو جاتی ہے پھر ایک طرف ایک بھکتوں کی ٹیم لگتی ہے پھر ان کے جواب میں کوئی ٹیم لگتی ہے یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ جو ایک نفرت پروسہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ اس کی وجہ سے ہے کہ آج سماج بڑھتا جا رہا ہے اور سماج میں آج نفرت کا وچار وہ بہت تیجی کے ساتھ فیل رہا ہے یہ نفرت کا بیج بوکر ہم کیا خرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں یاد کیجئے دنیا کے ان دیسوں کو جو نفرت کے بنیاد پہ کھڑا ہوئے یاد کیجئے وہ دنیا کی تمام سخصیتیں وہ تمام دنیا کی آبادی وہ تمام دنیا کے دیس جو نفرت کی بنیاد پہ اپنے دیس کو بنانے کی کوسس کرتے ہیں وہ برباد ہو گئے اس کے علاوہ دلی کے جواہرلال یونیورسٹی کے چھاتر نیتا رہے عمر خالد پر اتری پوروی دلی کے علاقے میں ہوئی ہنسہ کو لے کر یوے پیے لگا دیا گیا ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ ویشہ ویدھیالے کے چھاتر اور آشتی جنتہ دل کی یوہ شاکھا کے نیتا میران حیدر جامیہ کوارڈینیشن کمیٹی کے میڈیا کوارڈینیٹر سفورہ جرکر کو دلیہ ہنسہ کی ساجش اور ہنسہ بڑھکانے کے روپ میں گرفتار کیا ہے کے اندر سرکار نے ان دونوں لوگوں پر بھی یوے پیے لگایا ہے لیکن وہیں دوسری اور جن نتاؤں کے بیانوں سے دلیہ کی ہنسہ میں پرباہ پڑا ان پر ابھی تک سرکار نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے بھاج پانیتا کپل مشرا نے دلیہ ہنسہ سے پہلے لوگوں کو دھمکی بھرے باشا کا استعمال کر کے اپیل کی تھی آئیے ہم آپ کو وہ بھی سناتے ہیں دلی میں آگ لگی رہے ہیں یہ یہی چاہتے ہیں اسی لیے انہوں نے راستے بند کیا اسی لیے دنگے جیسا محول بنا رہے ہیں ہماری طرف سے ایک بھی پتھر نہیں چلائے اسی بھی ساہو ہمارے سامنے کھڑے ہیں میں آپ سب کے بیہاف پر یہ بات کہہ رہا ہوں ٹرمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اگر راستے خالی نہیں ہوگے تو کینڈری منتری انوراک تھاکو نے جنتہ سے نفرت بھرے نعرے لگوائے تھے لیکن ان پر بھی سرکار نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے موتی جی کو دیش ری راگ موتی جی کو دیش ری راگ دیش کے گھتا رہاں کو پیچھے کے بعد ہاں جائیں گھرانی کو سنائی دیں دیش کے گھتا رہاں کو دیش کے گھتا رہاں کو دیش کے گھتا رہاں کو ساتنگوادی جو پہلے بھارت کے اندر آ کر کے جگہ جگہ سپورٹ کرتے تھے ان سب کو یملوک پوری کی یاترہ پر بھیجنا شروع کر دیا ہمارے سرکسابلوں کے جوانوں نے ان کو لے کہا گیا کہ بھارت کی درطی تمہارے لے نہیں ہے تمہارے لے تو اب بولی نہیں ہمارے سرکسابلوں کے جوانوں کی گولی ہے ارے گولی کھاؤ اپنی یاترہ پر جاؤ کانگریس اور کجریوال ان اپدرویوں کو کیا کھلاتے تھے بریانی اور ہم کیا کھلا رہے ہیں گولی جو دلی سرکھا کی جمیر کھالی ہوتی ہے وہی پر مجاہ پلتا کی ہے وہی کمیستان تل جاتا ہے بگر دلی سرکھا چو نہیں کرتے ان کو ہٹا جی نہیں کیونکہ دلی کا مکھے مطری کہتا مجھے مسلمان کا بھوٹ چھے دلی کا مکھے مطری کہتا ہے میں تو شاہین باپ کی ساتھ ہوں وہ مکھے مطری کہتا ہے میں تو جینیوں کے ساتھ ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ دیشنے کو گڑے گا تو مکھے مطری ایسا بولتا ہے وہ مکھے مطری ایسا بولتا ہے اس کے بعد میں بھی دلی کی جاندہ نہیں جاندہ ہی ہے ہمیں جانانا پڑھ رہا ہے جب تک گھر میں آگ نہیں لگی میرا گھر کھتا نہیں ملے گا میری ہٹو بیٹی کو کوئی مسلمان نہیں اٹھا کے لیے کتائے گا تب تک ہٹو چاندہ نہیں ہے یہ ہمارے میں کبھی ہے کیا یہ سب بی جے بی کی نیتا ہیں اس لئے ان پر کوئی اکشن نہیں لیا گیا اگر ایسا ہے جن جنللس پر UAPA کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے اگر وہ بھی سرکار کی جاتو کاریتا کرتے تو شاید ان پر بھی کوئی کاروائی نہ ہوتی بیورو ریپورٹ پنجاب روڈے ٹی وی